وائلکم ٹو خطرناک کہانیاں دل کے مریضوں اور ٹرپاک لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا منع ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھی آنکھوں کی سفیدی نظر نہیں آ رہی تھی کچھ دیر وہ ڈرائیور یوں ہی میری طرف دیکھتا رہا پھر اپنا ماسک نیچے کر کے گاڑی چلانے لگ گیا خوف کے مارے میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اس ڈرائیور کے دو لمبے لمبے نکیلے دان تھے جو کے مو سے باہر کو نکلے ہوئے تھے پھر مسکرا کر بولا خوش آمدید نیشکار یہ واقعہ دس نومبر دو ہزار اکیس کو حاصف کے ساتھ پیش آیا دسمبر کی سرد راتیں اپنے جوبن پر تھیں سردی کی شدت کی وجہ سے زیادتر لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گروں کو جا چکے تھے اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر میں دن کے وقت سڑکیں اور راستیں پر رونک اور رات کے وقت ویران ہوتے ہیں پوری سڑک ویران پڑی تھی رات گیارہ بجے کا وقت تھا میں اپنے دوست کو ملنے کے بعد سڑک پر کھڑا ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک ہٹارہ سے گاڑی میرے سامنے آ کر رکھی میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے ورنہ اس سردی میں خوار ہونا پڑتا پھر میں گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ گاڑی کا دروازہ خود بخود کھل گیا یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی پھر میں گاڑی میں بیٹھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتایا سردی کے وجہ سے میرے ہاتھ کافی تھنڈے ہو گئے تھے اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے رگڑنے لگا تھوڑی یہ دیر میں میری آنکھ لگ گئی پھر اچانک ایک زورتار بریک لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی میں نے ڈرائیور سے پوچھا اب یہ کتنی دیر لگے گی آنکھ لگنے کی وجہ سے مجھے راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ویسے بھی دند کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا میں نے پھر ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا بھائی صاحب یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا بھائی بہرے ہو کیا بندہ ہاں یا نہ میں جواب ہی دے دیتا ہے دند کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا میں نے پھر ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو پھر ڈرائیور نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا تو یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ڈرائیور کی آنکھیں بلکل کالی تھی آنکھوں کی سفیدی نظر نہیں آ رہی تھی کچھ دیر وہ ڈرائیور یوں ہی میری طرف دیکھتا رہا پھر اپنا ماسک نیچے کر کے گاڑی چلانے لگ گیا خوف کے مارے میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اس ڈرائیور کے دو لمبے لمبے نکیلے دان تھے جو کے مو سے باہر کو نکلے ہوئے تھے پھر مسکرا کر بولا خوش آمدید میشکار اتنی سردی کے باوجود بھی مجھے پسینہ آنے لگ گیا خوف سے میری جان نکل رہی تھی پھر میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی سڑک سے ہوتا ہوا درختوں کے بیچ جا گرا میری چہرے پر کافی خراشیں بھی آگئی تھی پھر میں وہاں سے اٹھ کر باگنے لگ گیا ڈر کے مارے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف باگ رہا ہوں باگتے باگتے درختوں کے جنڈ میں آگوسا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی جنگل میں آ گیا ہوں پھر میں ایک طرف چلنے لگ گیا کچھ دور فاصلے پر روشنی سی نظر آئی مجھے تجسس ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے تھوڑا آگے گیا تو ایک جومپڑی دیکھی پھر میں نے جومپڑی کے دروازے پر دستک دی اور کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگ گیا جیسے ہی دروازہ کھولا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی جی کہیے وہ لڑکی اپنی خوبصورت سہر ہنگیز آواز میں بولی میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے اگر تھوڑا پانی مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی ہاں ہاں کیوں نہیں اندھر آؤ کچھ دیر آرام بھی کر لینا کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو وہ لڑکی پر اثرار مسکرار کے ساتھ بولی میں جومپڑی میں داخل ہو کر اندر کا جائزہ لینے لگ گیا وہ لڑکی سٹیل کا ڈول تھامے میرے پاس آئی اور کہنے لگی لو یہ شربت پی لو میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی پھر میں سورہ خران کا شربت پینے لگا تو مجھے اس کا ذائقہ کافی حجیب لگا کچھ دیر بعد وہ لڑکی پلیٹ میں کھانا ڈال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیا اور خود جومپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی بلا شبہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل دو شیزہ تھی جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے آتے تھے وہ بڑے خوبصورت انداز میں کھڑکی میں تھوڑا جھک کر باہر دیکھ رہی تھی اس کی پیٹ میری طرف تھی میں اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا پھر میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی اس لڑکی کے پیر الٹے تھے وہ ایک چڑیل تھی کھانے کی پلیٹ میں بھی انسانی ہاتھ کٹا ہوا میرے سامنے پڑا ہوا تھا اس لڑکی نماز چڑیل نے اپنے گردن گمہ کر میری طرف دیکھا اور شیطانی مسکراہت اپنے چہرے پر سجائے میری طرف قدم بڑھانے لگی اس لڑکی کا روح آہستہ آہستہ بدل کر ایک خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا اور زوردر کہہ کے لگانے لگی خوشان تھی میرے نئے شکار وہ میری طرف آتے ہوئے بولی میں اسی وقت اس جومپنی سے دوڑ کر باہر نکل کر باگنے لگ گیا پھر جومپنی سے خوفناک چیخ بلاند ہوئی وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ میرے دل کی دھڑکنے بند ہونے لگ گئیں میں لگتا اور باگتا رہا کافی دور جا کر میں بیٹھ کر سانس لینے لگا تو وہی بوت نما ڈرائیور میرے سامنے آ گیا پھر وہ چڑیل بھی اٹھتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور اس بوت ڈرائیور کو کہنے لگی اس کو چھوڑ دو یہ میرا شکار ہے پھر وہ بوت اور چڑیل اپنی شیطانی طاقتوں سے ایک دوسرے پر وار کرنے لگ گئے ان دونوں کے لڑنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی میں وہاں سے اٹھ کر باگنے لگ گیا اور آخر کار میں روڑ تک آ پہنچا وہاں ایک ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کا پنکچر ٹائر بدل رہا تھا اس کے پاس جا کر میں نے اسے مدد مانگی وہ ڈرائیور بہت رحم دل اور نیک انسان تھا اس نے میری حالت دیکھ کر مجھے میرے گھر تک چھوڑ آیا میرے گھر والوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بہت دعائیں دیں مجھے کافی تیز بخار ہو گیا تھا کپکپاہٹ کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا تھا کافی دن تک بخار رہا پھر آہستہ آہستہ طبیعت سنبھلنے لگی زندگی اب اپنے معمول پر آگئی تھی لیکن میں آج تک اس رات کو بلا نہیں سکا اکثر راتوں کو اٹھ جاتا ہوں اور پھر اپنے اردگرد گھورنے لگتا ہوں زندہ بچ جانے کی وجہ سے آج اب میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سن پائے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ آتا کر آمین